روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتے رہیں اسلام علیکم پروگرام روز کی مارکیٹ میں میں ہوں آپ کی امیزبان حراشہ سب سے پہلے آج کی پروگرام میں ہم بات شد کریں کہ جو تجارتی معاملات ہیں اور تجارتی معاملات خاص طور پر ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان کی تو پاکستان اپنی درامدات اور برامدات میں توازن پیدا کرنا چاہتا ہے اور جب وزیراعظم ران خان کا امریکہ دورہ ہوا تو اس میں انہوں نے یہ بات واضح کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے یا پاکستان میں ٹریڈ کے موقع دیکھنے کے لیے اب جو ہے وہ اپنے وفت وہ بھیجیں گے پاکستان پندرہ تجارتی وفت کو پاکستان میں بھیجا جائے گا اور پاکستان کے دیگر شعبے میں بھی دیکھیں گے کہ کس کی شعبے کے ساتھ ہم ٹریڈ میں ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں پاکستان کا اس کے کون کون سے ایسے شعبے ہیں کون کون سے سیکٹرز میں اس کی کالٹیز بہت زیادہ ہیں اس سے مزید درامداد میں ہم کہہ سکتے ہیں برامداد درامداد میں توازن پیدا ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم جب بات کرتے ہیں ٹریڈ کی کرانٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ کو ہم کم کرنا ہے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہم نے انثار کیا اور ہم نے درامداد کو کم سے کم کیا جس کرنا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرانٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ میں کافی حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے لیکن یہاں پہ اگر دیکھیں تو بہت بڑا ایکسپورٹر ہمارا امریکہ بھی ہے امریکہ سے ہم کارٹن ٹیکسٹائل مختلف اور دیگوں میں یہاں پہ ایکسپورٹس کرتے ہیں لیکن یہاں پہ مین مسائل یہ ہے کہ کچھ پرائیویٹ سیکٹرز ہیں پاکستان میں جو آئی ٹی کی برامدات آئی ٹی سرویسز پروائید کرتے ہیں مختلف ممالک میں جنہیں امریکہ بھی شامل ہے لیکن حکومتی لیول میں جو سوافٹ فیر کی جو آئی ٹی سرویسز ہیں اس میں ہم برامدات نہیں دیکھ رہے اس کی کیا وجہ ہاتے آج کی پرگام میں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے اور آئی ایم ایف کی ریکمینڈیشن پر بات کریں یا آئی ایم ایف اہداف کو پورا کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں بھی جو اضافہ کیا گیا ہے اس پہ بھی آج کی پرگام میں ہم ضرور ڈسکشن کریں گے لیکن سب سے پہلے ہاں پہ سٹراؤک مارکیٹ کے اپ ڈیٹ شامل کرتے ہیں چلیں کہ سٹراؤک مارکیٹ کو آج مضبط ٹرینڈ کرتے دیکھا گیا ہے کاروباری ہفتے کے آخر روز ہم نے اس کا بڑا ہی پوزیٹیویٹی دیکھی اور کاروباری ہفتے کے آخر روز کی تدام سے ہم نے دیکھا کہ سٹراؤک مارکیٹ کا انڈیکس بڑا مضبط ٹرینڈ کر رہا ہے اوپر جا رہا ہے اور سات ماہ بعد ہم نے دیکھا کہ جو انتالیس ہزار کی جو نفسیاتی حد تھی وہ بہال ہو چکے بڑا ہی اچھی ہم نے پوزیٹیویٹی دیکھی کچھ ریٹس یہاں پہ سٹراؤک مارکیٹ کی حوالی سے آپ کے سے شامل کرتے چلیں سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ جو تبدیلی آئی ہے سٹراؤک مارکیٹ میں آج وہ مضبط آئی اور تقریباً تبدیلی یہ چھ سو تئیس اشارہ آٹھ ایک پہ ہم نے اس کو مضبط دیکھا اس کا انڈیکس جو کلوز ہوا انتالیس ہزار تین سو تیس اشارہ سپر آٹھ پہ اس کا انڈیکس اوپن ہوا تھا ارتیس ہزار سات سو اکتالیس اشارہ چھے نو پہ بڑی اچھی ہم نے پوزیٹیو ویڈی دیکھی اس کا انڈیکس جو ہائے رہا وہ انتالیس ہزار چار سو باون اشارہ سات چھے پر بھی دیکھا گیا اس کا انڈیکس جو لو رہا تھا ارتیس ہزار سات سو چھے اشارہ دو سات پہ اور ہائے اور لو انڈیکس کے بیچ میں اگر ہم ڈیفرنس کی بات کریں تو قریباً سات سو چھالیس اشارہ چار نو ہائے اور لو انڈیکس کے بیچ میں ڈیفرنس رہا تقریباً تین سو چھالیس کمپنیز کی بیچ میں ٹریڈ ہوا جن میں سے دو سو ارتالیس کمپنیز ایڈوانس میں رہی جن میں سے گرمات ہیں تیاسی کمپنیز جو ہیں جن کے شیئر ہم نے حصص دیکھے منفی رہے اور تیرہ کمپنیز جن کے حصص ہم نے مضبط دیکھے یہاں پہ ان سیکسس کے والے سے بات کریں جن کو آج سٹوک مارکیٹ میں مضبط دیکھا گیا ہے اس میں آٹو موال اسمولرز آٹو موال پار انسیسریز کیمیکلز سیمیٹ کمیرشل بینکس انجنینگ گلاس ان سرامک ریفانری پوڈ اور پرسک کے پروڈکٹس آل ان گیس ایکسپوریشن کمپنیز آل ان گیس مارکیٹنگ کمپنیز تیکنالوجی ان کمیونکیشن تیکسٹائل سپننگ فرٹلائزر انشورنس مدالباز فارمسوٹیکلز یہ دماغ کے دماغ سیکٹر سٹوک مارکیٹ میں آج ان کو مستحقم دیکھا گیا ہے وہ سیکٹرز ان کو ریکلائن میں دیکھا گیا ہے وہ ہیں کیبل نیکٹرکل گوڈز ٹوبیکو لیزنگ کمپنیز سنتیٹک اینڈریون اور اس کے علاوہ الائیڈ انڈسٹریز آخر سور پہ یہاں پہ بات کریں کہ سٹوک مارکیٹ میں زیادہ آج جو سیکٹرز ہیں اور جو کمپنیز ہیں ان کے حصص قوم نے مضبط دیکھا ایک خبریں آ رہی ہیں کہ جو پولٹیکل سٹویشن تھی اور جو ہم نے فیصلے بھی کچھ سنے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ تمام سینٹیمنٹ سے جو سٹوک مارکیٹ میں نظر آئے نمودار ہوئے سٹوک مارکیٹ کے کاروباری اپتے کے آخر روز ہم نے دیکھا کہ یہ مضبط نتیجہ سامنے نظر آئے اس کی بہت ساری بنیادی وجہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کمرزاوید باجرہ جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کے جانب سے جو ان کی طرف ان کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کاروباری طبقہ ہے سرمایہ کار ہے ان کا ٹرس مزید بہال ہوا اور اس کے سینٹیمنٹ ساہج ہم نے سٹوک مارکیٹ میں دیکھی کہ بڑی مضبط یہ ٹرینٹ کرتی دیکھی گئی اور اس پورے ہفتے کے کارکردگی دیکھیں تو اچھی رہی ہے کیونکہ سٹوک مارکیٹ کے جو ہنڈرڈ انڈیکس ہے پی ایسے ہنڈر انڈیکس ہے اس نے ترٹی نائن تھاؤزنڈ کی جو ستہ ہے جو حد ہے وہ بہال کر دی اور سات مارکی کارکردگی میں یہ بہت اچھی کارکردگی ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ٹرک مارکیٹ جینوری سے اس سال کے شروع میں جینوری سے نیچے آتے آتے تقریباً یہ انتیس ہزار تک یہ انتیس ہزار تک تقریبے نے پہنچ گئی تھی اور اب ہم ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کافی یہ مضبط ٹرینڈ کر دی دیکھی جا رہی ہے اس کے پروگام میں اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے ڈسکرشن کریں گے اسٹوڈی میں مائسن موجود ہیں مائرے معاشیات محمد قاضی صاحبہ السلام علیکم سب سے پہلا آپ سے سوال کرتے چلیں ایک اچھی خبریں ہم نے سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنا یہ تمام سینٹیمنٹ ہے سٹوک مارکیٹ بڑی اچھی دیکھ رہے گی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی بھی ایسے فیصلے آتے ہیں اس کے بعد ہم سرمایہ کاروں کا انگویسٹرز کا ٹرسٹ بہار ہوتے دیکھتے ہیں آپ کیا لگتا ہے مزید ہم کتنے پوائنٹس تک ٹریڈ کرے گی کتنا جلد ہم مزید ریوائیول کی طرف جائیں گے سٹوک مارکیٹ کے انڈیکس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آرمی چیف نے اس کو انڈورز کیا اور آپ نے دیکھے کہ ٹرنٹی نائن تھاؤزنڈ کی ستا سے ٹرنٹی نائن تھاؤزنڈ کو بسیکلی سٹوک مارکیٹ نائٹ آج کیا کافی ساری رن ہے بہت بڑی رن ہے یہ اور لیٹس سی کہ ابھی لیولز کیا بسیکلی نکلتے ہیں لیکن اکانومی کے سائنس پوزیٹیو ہیں افکورس پولیٹیکل سیچویشن جو ہے وہ ڈائریک افیکٹ ڈالتی ہے آپ کی اکانومی سیچویشن کے اوبر تو پولیٹیکلی گارمنٹ سیبل ہے جو ہے آرمی چیف کا جو ٹرنیور ہے وہ بسیکلی انہوں نے ایکسٹینڈ کیا اور اس کو کامر جنباید باجوا صاحب نے اس کو بسیکلی پیلکم کیا ہے کہ جو بھی ڈیسیزن ہے جو فیڈرل گارمنٹ لے گی اور جو سپریم کورٹر ڈیسیزن ہے اس کو ہم آنر کریں گے اور فکرس اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے دیکھا آپ نے کہ ایک اکنومک پوزیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ بسیکلی پاکستان جا رہا ہے اور ایم شور کہ جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو اکنومک سٹیبلیٹی آٹماتکلی آ جائے گی پولیٹیکلی اگر آپ کے اندر کیاوس ہے تو پھر اکنومک سٹیبلیٹی خود بخود جہاں ڈیکلین کرنا شروع کر دیتی ہے ٹھیک لیکن یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اکنومک سٹیبلیٹی ہے وہ بھی یہاں پر آ رہی ہے دوسرے جانے یہ تو آپ نے بات کی لیکن یہاں پر جو ہم جس طرح سے ہم اپنے اکسٹینج ریٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں تھوڑی سی یہاں پر ٹریڈ اور انویسمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے جو باتچیت ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان ان کا وفت آئے گا اور ٹریڈ کے دیگر مواقع پاکستان میں دیکھے جائیں گے آپ وہ کیا لگتا ہے کہ مزید کن کن سیکٹرز میں امریکہ کے ساتھ ہماری ٹریڈ کا جو بیلنس ہے وہ کریئٹ ہو سکتا ہے مزید ٹریڈ میں زافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھنے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ کافی حد تک پاکستان کی ٹریڈ امریکہ کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے افکورس یو ایس سب سے برا پارٹنر ہے پاکستان کا ٹریڈ کے اندر اور ہسٹوریکلی بسکلی یہ ثابت ہے فگر سے پرامیسٹر ہمارے امران خان صاحب کے تھے ایس سب سے ایک دو مینے قلے کی بات ہے اور اس کے بعد ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں جو ہے ٹریڈ چاہیے ایڈ نہیں چاہیے بسکلی 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 پاکستان ابھی ایک گروئنگ اکانومی ہے ایوالونگ اکانومی ہے اور ایس سب سے یہ نظر آرہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو کیش کریں دیکھ اس لئے وہ ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن 15 لوگوں کا جو آئے گا 15 کنسورشیم ان کا بسکلی آرہ ہے دی ویل کم تو پاکستان اور بسکلی جو ہمارا جو چیزیں چال رہی ہیں اسی کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں فرزامپل کورٹن ہے اس کے بعد جو فنش گوڈز ہیں آپ کے جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں آپ کی بہت زیادہ اس میں پوٹنشل ہے اس کو آپ انہانس کر سکتے ہیں ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں اس کے اندر مارکٹنگ اس کی بہتر کر سکتے ہیں فنش گوڈز آپ دے سکتے ہیں بلکل یہاں پہ ہم یہ بھی بات کریں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کورٹن کی حوالے سے بات کریں یا دیگر اور شوہوں کی حوالے سے بات کریں لیکن یہاں پہ مین جو سوال ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم آئیٹی سیکٹرز کی بات کریں تو ہم زیادہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹرز ہیں جو کہ آئیٹی سروسز دے رہے ہیں کچھ سوفٹر ہاؤزن چھوٹے جو کہ سروسز دے رہے ہیں کچھ بڑے ہیں لیکن یہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی آئیٹی سروسز یا سوفٹر یا ہارڈویر کی باہر نہیں جا رہی حکومتی لیول کی برا سے اب وہ کیا لگتا ہے کہ اگر اس کو ہم مزید کسی طرح سے فروغ دے سکے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے آئیٹی ایکسپرٹس ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو ہر سال گریجویٹ ہوتے ہیں اور ان کے لئے بہت بہترین پلاتفارم ثابت ہو سکتا ہے پاکستان بہت بہت بڑا ہمارے پاس یوتھ ہے ٹیلنٹڈ ہے رچ ہے افکورس ان کے پاس نویج ہے یو ایس اے جو ہے وہ دنیا کا نمبر ون ڈسٹینیشن آئیٹی بسکلی ہے آپ دیکھیں گے گوگل کو دیکھیں مائکروسوفٹ کو دیکھیں آپ سسکو کو دیکھیں جتنے بڑی بڑی آئیٹی کامنیزیں ساری کے سارے یو ایس اے میں بیسکلی کلیفورنیا میں ریزائٹ کرتی ہیں تو افکورس یو ایس اے کے پاس جو ایڈوانٹیج ہے ٹیکنالوجی کا انفمیشن ٹیکنالوجی کا اس کو ہم اس کو جوٹلائز کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ بیسکلی جیسے آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کافی ساری آف شورنگ کی ہے مائکروسوفٹ نے بہت سارا کام دیا ہے ان کو تو ہمارے پاکستانی جو ہیں ان سے کہیں درجے بہتر ہیں تو ویکن ہم وہ اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر نیگوشیائٹ کوئی کی جائے بات ان سے کی جائے کہ ہم کوئی سرسپ رائٹ کر سکتے ہیں ابھی جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے انیشیٹیف پر پر لوگ کرتے ہیں کچھ کام لے لیا جیسے وہ کام کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایس اچ کوئی فارمل بسیکلی ہے نہیں انٹریسٹ ابھی کبھی تک ہوا نہیں اگر وہ ہو تو پھر ایم شور کہ جیسے فرزامپل گوگل یہاں پہ بہت بڑی انویسمنٹ کر سکتا ہے مائکروسوفٹ جو دنیا کے سب سے بڑا بڑی کامپنی اس کی انویسمنٹ یہاں ہو سکتے ہیں دیکھر آپ کو لگتا ہے کہ آئیٹی شووے میں بھی ہماری انویسمنٹ ہو سکتے ہیں لیکن حکومتی لیول کی طرف سے اگر ایسا ہو حکومتی لیول کی طرف سے ہوگا تو پھر تو ایک ٹرانسومیشن ہو جائے گی پاکستان کی ایکانومی میں نالج بیس ایکانومی آئیٹی بیس ایکانومی بن سکتی یہاں پہ آپ مطلب ہے سوففر یہاں بنا سکتے ہیں گورنمنٹ سپانسر پروجیکٹس کو یہاں پہ چلایا جا سکتا ہے جو سوففر ہاؤزز آپ کے ہیں جو سوففر ٹکنالوجی پارکس ہیں ان کو آپ انہانس کر دیں اب آپ انہانس کریں گے تو وہی جو بچے ہمارے ماشاءاللہ انویسٹی سے نکلتے ہیں یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں بجلی قیمتوں میں اور آئی ایم ایف کے اہداف ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے ایک پیکش لیاوا ہے کسٹیں ہم لے رہے ہیں اور دسمبر میں بھی ہمیں ایک کس محصول ہونی ہے اور یہاں پہ مین سوال یہ ہے کہ بجلی کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور جس طرح سے اب اضافہ ہوا ہے اس کے نقصانات آخر کیا ہے اس سوال اسی بات کریں گے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری اس میں کس میں اضافہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہمارے نمائدے انوار عباسی محصول موجود ہیں اور انوار ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ جو ابھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے بجلی قیمتوں میں اضافہ کا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جب بلکل حیرہ عوام کے لیے اچھی خبر نہیں ہے آلوی ملیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس سے قبل اقتصادی راتبق میٹی کا جو جلاس ہوا ہے اس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ کیا گیا حکومت کی جانب سے فی جونٹ چھبیس پیسے بجلی میں کی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ نیپرا کی جانب سے پندرہ پیسے فی جونٹ اضافہ کی سفارش کی گئی تھی لیکن چونکہ عالمی ملیاتی فنڈ کا جو ان کی جو ریکوائرمنٹ کی اسے پورا کرنے کے لیے اپنا جو حدف پورا کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں چھبیس پیسے فی جونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے دوسری جانب اقتصادی راتبق میٹی کے جلاس میں آٹے کی فی من پندرہ روپے قیمت میں اضافہ کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے عوام کے لیے اچھی خبر نہیں ہے جس طرح کہ مزشتہ ہفتے جو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں عمران خان نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ عوام کے لیے اب اچھے فیصلے آنے والے ہیں لیکن جو مجودہ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس سے چونکہ عوام میں مزید مایوسی پھیل رہی ہے عوام کافی عرصے سے مجودہ حکومت سے توقع کر رہے ہیں کہ کچھ اچھی خبر ملے گی لیکن فیلال تو اچھی خبریں نہیں آ رہی پیٹرولیو مسنونات کی قیمتوں میں معمولی کمی کی گئی ہے لیکن اس حساب سے جس طرح بڑھائی جا رہی تھی قیمتیں اس حساب سے کمی نہیں کی گئی دوسری جانب بجلی کی قیمتوں میں پہلے ہی اضافہ کیا گیا تھا اس کے بعد مزید آرمی مریاتی فنڈ کے مطالبے پر مزید جو کہ اپنا حضر پورا کرنے کے لیے حکومت نے 26 پیسے فی جونٹ اضافہ کر دیا ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو وزریعظم عمران خان کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ آپ عوام اچھی خبریں سنیں گے جو مہنگائی کے حوالے سے جو عوام کا جو مطالبہ تھا کہ اس میں کمی کی جائے اس میں کمی تو نہیں ہو رہی مزید اضافہ ہو رہا ہے اور پھر دوسری جانب جو بجلی کی قیمتوں میں یقینہ جو اضافہ ہوا ہے یہاں پہ جو عوام کا ایک مطالبہ تھا اور عوام کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کسی طرح سے یہ بجلی کی قیمتوں میں یا بہرحال مہنگائی کی قیمتوں مہنگائی میں کمی کی جائے اور جس میں جس کا بہت زیادہ افیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں میں ہوتا ہے ہم جب شیخ و دنورش کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں بجلی گیس ہم پیٹرولی مستوات کی بات کرتے ہیں تو عوام چاہتی ہے مہنگائی کس طرح کم ہو جائے پیٹرولی مستوات میں اتنا اضافہ کر دیا جاتا ہے پھر اگر تھوڑ کچھ پیسے یا ایک روپیہ اس کو اس کا فائدہ ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے کیونکہ عوام پہ جو ایک بوچ پڑھنا ہے وہ بوچ پڑھ جاتا ہے یہاں پہ قاضی صاحب مختصر ان صاحب سے پوچھوں گی جب ہم بات کرتے ہیں قیمتیں کم کرنے کی عوام کا یہی سوال ہے عوام یہی کہتی ہے کہ مہنگائی میں کمی لائجز جسرا آرٹک کی آپ قیمت دیکھ لیں پیٹرولی مستوات ہم دیکھ لیں ہم بجلی کی قیمتیں دیکھیں تو عوام کو جب ریلیف کی بات کرتے ہیں عوام کا جو مطالبہ ہے پھر وہ تو پورا نہیں ہو پا رہا ہے جی بالکل آف کورس اس کا ڈریکٹ ایفیکٹ ہیں آپ جیسے ہیں کہ اگر پیٹرول کی قیمت آپ بڑھاتے ہیں تو آف کورس جو ہے نا آف کورس اس کی آف کورس اس کے ڈریکٹ ایفیکٹ جو ہیں وہ لوگوں پہ آئیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے بجلی کی قیمت جیسے چھبیس پیسے آپ نے پر یونٹ بڑھائی تو آف کورس ڈریکٹ ایفیکٹ لوگوں پہ آئے گا اور پہلے ہی لوگ بچارے بڑے تانگ ہیں اس وجہ سے بڑا ان کو پرابلم ہے اس وجہ سے تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اور بسیکلی نا امیدی اور پہلے گی لوگوں میں اور جو وعدے کیے تھے نئے پاکستان کے وہ میرے خیال ہے دھرے کے دھرے رہے گے تو گورنمنٹ کو اس طرف میرے خیال ہے کرنا چاہیے اس طرف اپنے آپ کچھ دیکھنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے اور دیفنیٹلی بیسیکلی یہ عوامی گورنمنٹ ہے تو اگر یہ ان کو کچھ سپیشل سکیمز لانی چاہیے لیکن حکومت کہتی تو ہے کہ ہم اب بھی آہستہ ایسا ریوائیول کی طرف جا رہے ہیں اور مشکلات حل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تھوڑا وقت درکار ہوگا تو کیا لگتا ہے کہ ہمیں واقعی جو ہم صبر کر رہے ہیں جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کا آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں ریزرٹ مل پائے گا میرے خیال ہے افکورس مل پائے گا جب بھی آپ کوئی سٹرگل کرتا ہے کوئی ملک سٹرگل کرتا ہے کوئی اکانومی سٹرگل کرتی ہے تو دیفنیٹلی اس کے بعد ڈیویڈنٹس تو اس کے آتے ہیں لیکن کیا ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں اور ہمارے صبر کا پیمونہ کتنا لبرید ہو چکا ہے بسیکلی لوگوں کا وہ تو فوری طور پر حل جاتے ہیں جو غریب عوام ہے وہ تو فوری طور پر حل جاتے ہیں لیکن میرے خیال ہے کچھ سٹیپس لانے چاہیے جیسے پرمیسر نے اناؤس کیا تھا کہ سیلانی لنگر وغیرہ جو ہیں جو بسیکلی وہ پورے ملک میں ایکسٹینٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو غریب ہیں جو کھانا نہیں کھا سکتے ان کو آپ کھانا ایویلیبل کریں اور کچھ ام شور کہ اس کو بجلی کو بھی میرے خیال ہے کوئی جو مہنگی بجلی ہے وہ ختم کرنی چاہیے جو آپ جو مہنگی بجلیاں بنا رہے ہیں اس طرف اس کو آپ ختم کریں اور کٹ ڈاؤن کریں جو آپ نے مویدے کی ہیں پہلے ایپی پیس کے اس کی برڈن ہے آپ کی جو ریٹس ہیں بجلی کے تو اس کو دیکھنا چاہیے اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے اور میں خیال ہے ہائیڈل کی طرف جانا چاہیے اس سستی ہمارے پاس جو ہے سولر کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے جو کائبور کی جب ہم بات کرتے ہیں کازی صاحب کائبور ایستہ ایستہ جو گر رہا ہے پہلے یہ بھی سینٹیمنٹس آ رہے تھے کہ شاید ڈسکاؤنٹ ریٹ نے کم ہونا ہے اس ورہ سے ایک سینٹیمنٹس آ رہے ہیں انٹرسپشن آ رہا ہے کہ کائبور نیچے گر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خبریں ہیں یا کائبور جی طرح سے گر رہے ہیں ہم ہی ایکسپیکٹیشنز کر سکتے ہیں کہ نیکس مانٹری پالیسی میں کم ہوگا انٹرسٹ ریٹ جی بالکل آف کورس کائبور انٹر بینک لینڈنگ ریٹ ہے بسیکلی جو بینک ساپس میں ٹریٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کائبور جو ہے وہ بہت کم کم جو ہے وہ پوائنٹ پوائنٹ بان کے حساب سے آج سائز سر ڈکلائن کر رہا ہے اس کا سائن یہ ہے بسیکلی کہ انٹرسٹ ریٹس آگے فیچر میں میبی اگلے سکس تو ایٹھ ویکس میں ڈکلائن کے طرف جائیں گے دوسرا بسیکلی انڈیکیٹر آپ دیکھیں کہ جو نیشنل سیونگز ہیں اس میں سے جو پروفٹ ریٹا انہوں نے آلرڈی کم کر دیا ہے اگین یہ انڈیکیٹر ہے کہ ابھی جہاں سے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ مائنس کی طرف جائیں گے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ بسیکلی جو اس وقت بہت زیادہ ہائی ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے جو لینڈنگ ریٹا ہے بینکس کا اس میں سب سے بڑا جو اس وقت جو لون لے رہی ہے امریکن ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں اب امریکہ نہیں بھی کہا ہے کہ پاکستان سے ٹریڈ بڑھائی جا سکتی ہے اور وہ جائزے کے لئے پاکستان ان کا وفت آئے گا بھی اور کچھ جائزہ لیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن کن سیکٹرز میں ہم امریکہ کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھا سکتے ہیں بینلو قومی سطح پر کن کن اپنی مسنوات کو برامت کیا جا سکتے ہیں دیکھیں امریکہ ابھی بھی پاکستان کا ایک سکتے ہیں ٹریڈنگ پارٹنر ہے ہماری تبدیل پاکستان سے چھ بلین کی ڈالرز کی ایکسپورٹ جاتی ہے امریکہ کو اور ابھی ہمارے پاس ٹیکسٹائلز ہی ہیں تو اگر ہمیں وہاں پہ مزید پریفرنشل اس طرح کہ ہمیں ای اون کے علاوہ ہے اس طرح کا مل جاتا ہے تو پاکستانی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ اور مزید وہاں پہ جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا کافی سٹیل اور دوسرے مسنوات بھی جاتی ہیں کچھ پہ اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی بھی وہاں پہ لگی ہوئے تو پاکستان کے پاس بہت بڑا پوٹینچل ہے کیونکہ یو ایس مارکٹ بہت بڑی مارکٹ ہے وہاں پہ جو سپلائے چین اور جو ویر ہاؤس ملز ہیں وہ بہت ہیوڈ ہیں اور ہماری ایکسپورٹ تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ امریکہ کی مارکٹ ہمارے لئے کھلے اور یہ جو یو ایس چائنہ جو تینشنز ہیں اس کا فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے اس کا فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں محمد قاضی صاحب بھی موجود ہیں اور اب ہم یہی پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ اگر ہم سوفیئر انڈسٹریز کی بات کریں آئیٹی کی تو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹلی یہاں سے سوفیئر کی سرویسز یا سوفیئرز باہر بنائے جاتے ہیں پروڈیکٹس دے جاتے ہیں لیکن حکومتی لیول پہ نہیں ہے کیا بنیادی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ بھی کیا آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کی جانے سے کوئی کام ہو سکے گا آپ کو لگ رہے ہیں دیکھیں خالی ابھی ایک بلین ڈالر کی تقریباً ایکسپورٹس ہے اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے اس میں سٹارٹ اپس کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے پاکستان سوفیئر بورڈ اور سترہ کے دوسرے جو زیلی ادار ہیں نیکسٹ آئیو وغیرہ وہ سب کرتے رہتے ہیں مگر یہ چیزیں بہت کم ہیں اس کے حوالے سے یہاں پہ بہت بڑی اویرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے سکول کالجز اور اس حوالے سے جب تک کہ کوئی ہم سکلڈ لوگ لے کے نہیں آئیے تو یہ ایک سپورٹس ہونا بہت جلدی وہ بہت مشکل ہوگا بہت مشکل ہوگا یہاں پہ ہم ایک اور بات کرتے چلیں کہ یہاں پہ ہم سکوک بانڈ کی بات کرتے ہیں اور دیگر اور بانڈ کی بات کرتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک کہہ سکتے ہیں ایک اماؤنٹ اگٹھی کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو بیرونی سرمایہ کاری ہے ایک حضرت طور پر پورٹفولیو انویسمنٹ لیکن یہ سب ہات مینی ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انٹرسٹریٹ میں بھی کمی نہیں آئی اور شاید اس کی بنیادی وجہ ہے یہ کہ ڈاکٹر رضا باکر کا اور حفیظ شیخ صاحب کا جو ایک دورہ ہوا تھا امریکہ کا اور اس دورے کے بعد شاید ہم نے واپس آتے ہوئے دیکھا کہ انٹرسٹریٹ میں کمی نہیں آئی کیونکہ وہ وہاں سے انویسمنٹس لے کے آئے تھے اور انویسمنٹس آنے کی وہ بات بھی کر رہے تھے تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب تک وہ انویسمنٹس ہیں یا وہ ہات مینی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ انٹرسٹریٹ اسی طرح برقرار رہیں گے یا آپ کوئی فگر کچھ اور دیکھ رہے ہیں دارے میں بلکل ہات مینی کی وجہ سے ہی انٹرسٹریٹ نہیں ہوئے اب یہ ہے کہ for the time being جس طرح کہ ایجپٹ کے اندر جو موجودہ سٹیٹمنٹ گورنر ہیں وہاں پہ تقریباً بائیس بلین ڈالر ریپورٹ ہوئے تھے یہاں پہ تو خالی ایک بلین ڈالر آئیں تو بہرحال یہ کہ for the time being پانچھے مہینے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ انٹرسٹریٹ پر خرار رہیں گے اور ہات مانی کے اس میں رہیں گے لیکن یہ ہے کہ at the end of the day ہمیں فوراں ڈائریک انبسمنٹ کی ضرورت ہے اور یہاں پہ انٹرسٹریٹس کو کم کرنے کی ضرورت ہے بزنسز کے لیے اور جو ٹریڈ انڈسٹری کو فروب دینے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انٹرسٹریٹس وہ کم ہوں اور یہی بجاہ ہے کہ جیسے ہمارے یہ موصول ہم بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں پرائیویٹ لینڈنگ کم ہوئی ہے تو یہ بھی ایک زیادہ اچھی چیز نہیں ہے جو سپلائے سائیڈ ایکنومکس ہمیں دیکھنی ہے ہمیں جو ہے وہ بہت دنوں تک بہت مہینوں تک ہمیں ہاٹ مہینی کا وہ نہیں یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لانگ ٹیم انویسمنٹ کی ضرورت ہے محمد قاضی صاحب بھی سٹوڈی میں موجود ہیں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں جی قائد صاحب آپ نے جیسے بات کی کہ سوفوئر میں میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا فردر بیسیکلی ہم پہلے ڈسکیس یہ کر رہے تھے کہ جو پاکستان ہے اس کی انفرمیشن ٹکنالوجی مارکٹ نے بہت پوٹینشل ہے بیسیکلی اور آپ نے دیکھا ہنڈر بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے انڈیا کی اور پاکستان کی اس کے مقابل میں صرف ایک بلین ڈالر کی ہے تو آپ کے خیال میں کیا وہ سٹیپس ہیں جو گورنمنٹ کو لینے چاہیے ہیں پرموٹ کرنے کے لیے آئی ٹی سیکٹر کو تاکہ ہم اس کو ایک بلین سے دو بلین اور پانچ اور دس بلین تک اس کو لے کے جا سکیں فیوچر میں دیکھیں ایک تو جو عمومی سٹیپس ہیں وہ تو یہ ہیں کہ کل اٹاشیز جو ہیں جو سکارت خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ٹارگٹس ہونے چاہیے ان کی جو اپائیمنٹس ہیں وہ اس بنیاد پر دونے چاہیے جو بزرسی بیلیٹن کو فروغ دے سکیں پھر اس میں یہ کہ آلیڈی یہاں پہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ بہت اچھے ان کے تعلقات ہیں چائنہ آسٹریلیا وغیرہ سے اچھا قطر اور جو آپ کا مینہ ریجن ہیں یعنی کل وہاں پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو اگزسٹنگ پلیئرز ہیں لیکن جو نئے پلیئرز ہیں ان کو لانے کی ضرورت ہے اور اس حوالے پہ سکول کالجز اور جو آپ کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ٹارگٹ اویینٹی جو سوفٹرز ہیں اور جو لیٹیسٹ جو ٹکنالوجی مائننگ کے حوالے سے ہے یا ڈیٹا مینجمنٹ پائیتھون کی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بہت زیادہ پوٹینچل ہے کہ یہ کہ یہاں سے کافی برین برین بھی ہو رہا ہے تو وہ لوگ پاکتانی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آئی ٹی ایکسپرٹ زیادہ بہت اچھے تجربت بلکل اور یہاں پہ ہم یہ بات کریں کہ جو ہمارے معیشت کے معاملات رہے ہیں جو متوقع نتائج ہیں پہلے ہم نے ایکسپیکٹ کیے تھے وہ نہیں آئے لیکن آئندہ آنے وارے دنوں میں ہم ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں لیکن جتنی بھی مہنگائے رہی پروڈکشن کاؤس نے بھی زاپا ہوا جو ہمارے یہاں پہ پیدا وار بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی کم ہوتی ہے اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ٹارگٹ میٹ اپ کر لیتے ہیں لیکن جہاں پہ جب ہم پیدا وار کی بات کریں نہیں کرتے آن ٹائم اور جو ان کی ریکوارمنٹ ہے کالٹی اس طرح کی نہیں ہوتی تو ہمارے جو آرڈر ہیں جو یہاں پاکستان پلیس کی جاتے ہیں وہ باقی اور ممالک میں بھی جا سکتے ہیں ہم ٹیکس ٹائل کے بات کریں بہت زیادہ پاکستان کے علاوہ پاکستان کے جیسے ویتنام ہے تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹاپ لیول پہ ویتنام اور اس طرح کے ممالک وہاں سے انڈسٹری ریلوکیٹ ہو سکتی مگر چائنہ سے انڈسٹری ریلوکیٹ ہونے باتیں ہوتی ہیں مگر ان چیزوں کو عملی جامع پہنانے کی ضرورت ہے کامرس منسٹر کام ضرور کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے مارکٹ کافی شیئر چائنہ میں بڑھانے کی کوشش کی اور جو 313 آئیٹمز آئیٹنٹیفائی کی ہیں اور اس کے لیے یہ جو سی اپ کو کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح انڈونیشیا سے باتشیت ہے ترکی باتشیت ہے اس طرح ریجنل انٹیگریشن میں دوہ سارے ممالک ملیشیا سے بھی جیسے آمز ایکسپورٹ کی ان میں تھوڑا سا انکریز ہوگا اس میں پوٹینشل تو بہت کم پوٹینشل سے ایکسپورٹ جا رہے ہیں تو اس میں ضرورت تو ہے کہ ایزا ہم ایکسپورٹ کلچر کی طرف جائیں وہ ایکسپورٹ کلچر دویس سال پہلے ختم ہو چکا ہے اس چیز کو واپس روائد کرنے کی ضرورت ہے اور کانسٹ اور بزنس جو ہے وہ اچھا خاتہ ہائے چلا گیا ہے اس کی کرنسی ڈیویویشن بھی بہت بڑی وجہ ہے اور یہاں پہ فیصل صاحب اگر بات کریں ہمارے جو جب ہم آرڈرز کی تو وہ نہیں آ پاتی ہے سرمایہ کاری لانے میں مشکلات ہوتی ہیں جو فورن کانٹریز ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہیں تو اب وہ کہہ لگتا ہے کہ صرف ایک یہی element ہے کہ انویسمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں لانگ ٹرم انویسمنٹ کے یا اس کے مسائل ہم ٹریڈ میں بھی دیکھتے باقیوں والے ٹریڈ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اس ملک کے ساتھ جو کے ایف ٹی ایف کی گری لس میں ہو دیکھیں اس کا درمیانہ جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی اور نہیں بھی اب ایف ایف کے حوالے سے جہاں تک ریجن کنٹریز ہیں وہ تو پاکستان میں پاٹیسپیٹ کریں جو آلیڈی آپ کے ساتھ فیوربل ہیں لیکن ایف ایف ایک بہت ہی پروسیجول ایشو ہے اس کو اس مامزے کو سوٹ آوٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سختی ہوگئی یہ کی وائی تی اکاؤنٹس کھول بینکس میں اور دوسری جگہ پہ اور جو ہمارے دوسرے کارپ تیجار ہیں ایس کمپلائنس آ رہی گی یہ کمپلائنس ہوتے ہوتے میرے سیم کافی ٹائم ہو جائے گا یہ دیڈ لائن میٹ ہو سکتا ہے یہ ایکس ٹینشن ہمیں ملے تو ظاہری بات ہے اس کا ایک بہت بڑا ایمپیکٹ ہے چونکہ دنیا میں دوسرے ممالک ہیں وہ بھی وہاں سے تجارت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جی طرح ہونی چاہیے تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں اس کا مطلب درمیانہ وہ ہے آپ کیا لگتا ہے کہ جو بھی تمام معاملات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو بہت جو چیلنجنگ سٹویشن ہے پاکستان کے لئے اکانومی کو لے کے وہ کیا مین پوائنٹ ہیں دیکھیں سب سے بڑا چیلنج تو انٹرنل یہ ہے کہ حکومت میکرو اکنومک انڈگیٹرز تو بہتر کرا دیئے ہیں لیکن سیکنڈ یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے بہت 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 کنسرن ہے جو کہ عوام اس سے کافی زیادہ پریشان ہے اس حوالے سے گورنن کو ڈسٹرک مینجمنٹ لیول پہ بہت زیادہ چیزیں کرنی چاہیے ہمارے پاس جو ایک نظر آرک ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں پاکستان میں بس کہ جو یہاں پہ ان کو ایک اچھی کمر کس کے کام کرنا پڑے گا ہمیں بہت میند کرنی پڑے گی کلچر بیروکرسی بھی نہیں ہے بیروکرسی کو چینج کرنا پڑے گا گورنن کے ایشوز ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا صبح سندھ میں اس طرح کام نہیں اور جس طرح پنجاب میں چھوٹے گورنن کے ایشوز ہیں وہ ایشوز ریزول کرنے چاہیے گورنن کے ایشوز ہیں وہ ایشوز ریزول کرنے چاہیے بہت شکریہ فیصل شای ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہاں پہ جب ہم بات کریں انہوں نے کہا کمر کس کے کام کرنا ہوگا کچھ گورنن کے معاملات ہیں کچھ صوبوں میں کام ہو رہا ہے کچھ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ مایکرو اکنومک ایجیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ بہترین بات یہ ہے کہ جو پولٹیکل سٹیویشن ہے اس کا سٹیبل ہونا ضروری ہے اور اداروں کے بیچ میں احترام اعتماد اور باونڈنگ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم دیکھتے کہ ادارے مل کر ہی کام کر رہے ہیں اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو اس میں لاغت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں محمد قاضی صاحب انہوں نے ایک انفلیشن کی بات کی ہے اگر ہم بات کریں مہنگائی اور سب چیزوں کی اب مہنگائی ایک جگہ پر ہے اور نئے کاروبار لگنا مشکل ہے کوئی نیا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک انڈرسٹری لگاؤ ہوں اور میں اس انڈرسٹری کے ذریعے کوئی ایک سپورٹ بحرون ممالک یا مقامی سطح پر میں کوئی چیزیں بنا کے بیت سکوں ایک عام آدمی کے لینگویج میں بات کرتے تو یہاں پہ آپ کیا لگتا ہے کہ ایک طرف سے مہنگائی ہے اور امریکہ جو پاکستان آ رہا ہے جائزہ لینے آپ کیا لگتا ہے کہ ہمارے کہاں کا مسائل نظر آ سکتے ہیں کہاں کہاں آپ لگتا ہے کہ کون کون سے سیکٹرز کو اٹھا سکتے ہیں اور اگر انفلیشن کی بات لینے تو اس مہنگائی میں ہم کس طرح سے برامداد اور مہنگائی اس میں بیلنس لے آئیں گے آپ دیکھیں کہ بہت بڑھ چکی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا ریٹ تھا اس ڈالر کے اگنس بیسکلی وہ بہت ڈیکلائن کر گیا آپ کے روپی جو ہے بھڑ گیا بھڑ گیا بھر چیز بھر ایکسپورٹ ہوتی ہے اور اس کی اگر کوسٹ ہی زیادہ ہو جائے تو آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے ایک تو فرس آف آل گورنمنٹ بزنس جو کام ہو جائے گی دوسری بات ہے آپ دیکھیں آپ کوئی سٹارٹ اپس کا محول کریئیٹ کریں یہاں پہ انٹرپنیورشپ کو پرموٹ کریں آئی ٹی انٹرپنیورشپ کو پرموٹ کریں آپ بزنس انٹرپنیورشپ کو پرموٹ کریں ایسی سی انٹرپنیورشپ بنائیں جو آپ آئی ٹی سٹارٹ اپس ٹکنالوجی کے بھی ہو سکتے ہیں بزنس کے بھی ہو سکتے آپ دیکھیں کہ مایکروسوٹ جو ہے ایک سٹارٹ اپ تھا آج سے تیس تالی سال پہلے کی بات جب اس نے گراج سے سٹارٹ کیا تھا لیکن اس کو انس دے کے انہیں اس کو مائکروسوٹ جو اگر آپ نے دیکھیں دیر پہ ترقی لانی ہے تو سٹارٹ اپ کا محول بنانا پڑے گا ایک لنکیج ہے گورنمنٹ کا انڈسٹری کا اس کو قائم کرنا ہوگا بس کی تین پلیئرز ہیں گورنمنٹ جو ریگولیشن بناتی ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ انس دیں جو بچوں سیکس مانس ون یئر ٹو یئر جب اس قابل ہو جائے گا تو آپ اس کو پھر مارکٹ میں لے آئیں اس وقت آپ لنک کریں انویسٹرز کے ساتھ یہاں پہ بہت ضروری چیز ہے جو جس کے بات کرتے ہیں جب بھی نیا کاروبار کرنا ہے گیس کریکشن چاہیے ٹیلی فون سرویس چاہیے ادھر بجلی کی سپلائی چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اگر اس میں بھی ڈیلی آتا ہے اگر کسی کو کاروبار کرنے میں اس طرح کی مسائل آتے ہیں اور ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے کاؤز بھی زیادہ ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر نیا کوئی اپنا بزنس بنانا چاہتا ہے یا جو سٹارٹ اپ کے لئے بنانا چاہتا ہے جس کیا آپ نے بات کی اور اگر کوئی اپنے بزنس لیول پر سوچتا ہے تو آپ کوئی لگتا کہ اس میں کوئی ٹریننگ میں ٹھوڑا مسئلہ ہے جس کو بہت مسئلہ ہے گے ریزنس اف کورس یہ نیچرل ہے لگ سمجھتے نہیں ہے کوئی اس کو انکریج نہیں کرتا اس کے بعد بجلی کی پانی کی وغیرہ تو آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی اس گورنمنٹ نے اس زمرے میں کافی سرے سٹیپس لی ہیں آپ دیکھیں کہ جو ورل بینک کی ریپورٹ ہے پاکستان 134 نمبر تھا بسی ورل میں بزنس میں اس نے ریڈیوز کیا بھائی فورٹی پلیس تو چالیس پلیس جو ہے گورنمنٹ نے اس کو آسان کیا ہے لیکن میرے خیال ہے صرف اس سے آسان کرنے سے شاید کام نہیں چلے گا بکوز نئے بزنس کو فنڈنگ چاہیے ان کو ایک انوائرمنٹ چاہیے جس میں وہ گرو کر سکیں دو سال تین سال چار سال پانچ سال کے لیے اور جب وہ مطلب ہے سٹیبل ہو جائیں تو پھر اس میں انویسمنٹ آپ لے کے آئیں انویسٹر انویسٹر بھی پاکستان پیسہ لوگ کے پاس جو انویسٹ گراج سے سٹارٹ ہوئے اور جیسے آپ دیکھیں کہ ایپل کو دیکھیں اور جتنی زیادہ ان سیکٹرز میں ہو کتنی زیادہ فائدہ ہوگی یہاں پہ مختصر سے ریپورٹ شامل کرتے جب ہم بات کرتے انڈسٹریز کی تو امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تجارت ہے وہ کس طرح سے بڑھ سکتی اضافہ ہو سکتا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ جس طرح سے امریکہ نے جائزہ لینا ہے پاکستان ان کی آمد ہوگی اور جائزہ لیں گے مختلف سیکٹرز میں ہم زیادہ تر اگر ہم رو ایکسپورٹ کرتے تو اس طرح سے ہمیں فائدہ نہیں اگر ہم گارمنٹ بنا کے پراپر کلودنگ میں لے کے ان کو اگر ایکسپورٹ کریں مختلف ممالک میں نہ کہ امریکہ میں تو واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ایکسپورٹ سیکٹرز کو مزید فروغ مل سکتے ہیں آپ سے ایک مختصر سی سوارے سے ہم ریپورٹ شامل کرتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تجارت میں اضافہ کرنے کے حوالے سے ان کے اس موقع پر جازہ لیں گے اور ان کی پاکستان آمد ہوگی اور جازہ لینے کے لئے آئندہ برس پندرہ تجارتی وفت اسلامباد بھیجے جائیں گے امریکی موامن سیکرٹری ایلیس ویلس نے گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں ایک تینک ٹینگ میں ایک دستا ویز پڑی تھی جس میں زیادہ تر بات پاک چین اقتصادی رہداری سی پیک منصوبے پر کی گئی تھی لیکن اس نے پاکستان اور امریکہ کی تجارت کو فروغ دینے کے لئے متعدد تجاویز بھی شامل کی گئی تھی مذکورہ دستا ویز امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سرکاری ویب سائٹ پر شائع کر دی گئی جس کے مطابق امریکی محکمہ تجارت نے پاکستان کے حوالے سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ آئندہ برس ٹریڈ کے حوالے سے غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے تو غیر ملکی سرمایہ کاری کے نیجی سرمایہ کو متحرک کرنا ہے اور یہاں پہ مختلف نیجی شعبوں میں سرمایہ کاری آنا اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ آنا فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آنا تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ کی تو مختلف سیکٹرز میں بی جیسے کہ ہم راو مٹیریل کی بات کرتے ہیں محمد قاضی صاحب ابھی جب راو مٹیریل کے بات کریں اور پاکستان میں اگر ایسے پلاتفارمز ہوں ایسے انڈرسٹریز لگے ایسے مینیفیکٹرنگ پوائنٹس ہوں دس میں ہم زیادہ خام مال کی بجائے ہم پروپر کلودنگ کے سیکٹر میں پروپر کپڑا بنا کے پروپر جس طرح سے ڈیزائن سے بنا کے اگر وہ بھیجتے ہیں تو اس میں کافی حد تک ہمیں فائدہ ہو کرنا چاہیے ہمیں رو مٹیریل ایکسپورٹ کرنے کی زیادت ہونی نہیں چاہیے ہمارے پاس جہاں پر انفرسٹرکچر موجود ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو انسینٹیوز دینے کی کچھ لونز دینے کی ضرورت ہے اس چیز کو بنا کے ایکسپورٹ کریں مطلب اگر ایک چیز ایک روپے میں بھک رہی ہے اگر اس کو میں دس روپے کی بیس روپے کی پچاس روپے کی بیچ سکتا ہوں تو اس کو ایک روپے بنا بنا شاید لوگوں کے لئے پوسیبل نہیں لیکن اگر گورنمنٹ اس طرف انٹریس لے اور اگر اس طرف کرنا چاہیں تو یہ بہت بڑا ایکسپورٹ پروسسنگ زون اگر آپ اسٹیبلش کریں فیصلہ باد جو ساری 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 میں اس طرح ایکسپورٹ پروسسنگ اور مارکٹنگ بھی ہو ان کی آپ ٹریڈ ٹریڈ فیرز کروائیں کارچی میں فیصلہ باد اسلام آباد میں آرینج کریں ان ان ویسٹرز کو آپ پر لے کے آئیں ان کو پاکستانی کارٹن کی کوالٹی بتائیں جو کہ دنیا کے نمبر ون کارٹن ہے تو آپ دیکھیں کہ اس سے کتنے فینش لوس کر جاتے ہیں اور ہم بلین آف ڈالر ریونیو ہم اس میں صرف آن کر سکتے ہیں جس پر سنگل سٹیپ تو میرے خیال اس میں بہت سارا کام ہو سکتا ہے بہت سارا کام ہو سکتا ہے یہاں پہ مقتصر سے ہم ریپورٹ شامل کرنے اور ریپورٹ اس گاڑی درامت کرنا اس حوالے سے جو تجویز ایک دی گئی ہے مختصر سے ہم ریپورٹ شامل کرتے ہیں کہ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کو تقریباً ایک ہائبرٹ گاڑی ڈیوٹی فری درامت کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے ملک میں دو سال کے دوران ایک لاکھ دولر تصیلات زر بھیجنے والے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کو تین ہزار سی سی تک کی ایک ہائبرٹ گاڑی ڈیوٹی فری درامت کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے یہ تجویز تقریباً انجنئنگ ڈیویلپمنٹ بورٹ کی جانب سے سمندر پار مقیم ان پاکستانیوں اگر تقریباً انہوں نے ایک لاکھ ڈالر کی تحصیلات زر بھیجی ہو جتنے بھی غیر ملکی پاکستانی مقیم ہے اگر انہوں نے ایک لاکھ ڈالر کی تحصیلات زر بھیجی ہو تو اور دو سال کے دوران یہ تقریباً یہ فگر بتائی گئی ہے کہ اتنی تحصیلات زر بھیجی ہو تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ہائبرٹ گاڑی ڈیوٹی فری درامت کروا سکتے ہیں یہ فیصلہ کس حد تک درست ہے اگر اس پہ ایمپلیمنٹیشن کی جاتی ہے تو کس حد تک فائدہ ہوگا اور جب ہم بات کرتے ہیں درامت کی امپورٹس کی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو گاڑیوں کی جو درامت ہے اس میں ڈیوٹیز میں جو اضافہ کیا گیا تھا اور اس میں بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ڈسکریج کرنا درامت گاڑیوں کو ڈسکریج کرنا درامت آئیٹمز کو لکشری آئٹمز کو بسکلی یہ لکشری آئٹم میں آتا ہے اور اس کو ختم کرنا کازی صاحب ہم نے دیکھا پہلے فیصلہ اور یہ آیا تھا کہ درامت جو لکشری آئٹمز ہیں ان کو درامت کرنے میں ڈیوٹی زیادہ بڑھائی جائے تاکہ اس کو ڈسکریج کیا چاہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن کی ایک لاکھ سے زیادہ دولر ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ تحصیلات ہے دو سال میں تو ان کو ایک تجویز دی گئی ہے کہ وہ درامت کر سکتے ہیں ڈیوٹی فری اس پہ کیا کہیں گے آپ جی افکورس یہ انسینٹیف یہ ہے گورنمنٹ نے بیسیکلی گورنمنٹ جب وچھا رہی ہے کہ ہائیبرٹ گارڈیاں کو پرومورٹ کیا جائے پاکستان میں ایک ویلکم سٹیپ ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں دنیا جہان میں جو ہائیبرٹ گارڈیاں یوکی میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک خاص یئر کے بعد ایسینٹی تھرٹی فائی یا ٹرٹی فارٹی کے بعد وہ نومل گارڈی بنائیں گے ہی نہیں تو وہ انسینٹیف لا رہے ہیں پاکستان گورنمنٹ میں یہ انسینٹیف کو فالو کیا ہے بکوز دیکھیں آپ کے ہائیبرٹ گارڈی جو ہے وہ پیٹرول کم کھائے گی ڈیزل کم کھائے گی اس حساب سے وہ یہ ہے آپ کی جو آپ کو ایمپورٹ بل ہے جو پیٹرولیم کے وہ بھی کم ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک لاکھ ڈالر کم لوگ ہوں گے جو اتنے زیادہ پیسہ بھیجیں گے پاکستان لیکن ہم ایک طرح سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آٹومبال سیکٹر ہے پاکستان میں وہ ڈاؤن ٹرینڈ کر رہے ہیں اس طرح سے ہم اس میں اضافہ ہوتا نہیں دیکھ رہے کونیا پلانٹ لگنے کا ہم نہیں دیکھ رہے تو اس صورتحال میں مقامی ہم جو سنتیں ہیں جو پلانٹ سے آٹومبال سیکٹر کے بجائے کہ ان کو ہم کس طرح سے فروغ دیں کہ ان کی جو سیل پرچیز اس میں اضافہ ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سیل پرچیز آٹومبال سیکٹر میں کام ہوئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پھر لکشری آئٹم جو ایک فیصلہ تھا جی جی آپ نے ٹیکسز بڑھا دی ہے آپ نے ایمپورٹ بل کم کرنے کے لئے ٹیکسز بڑھا دیا گاڑیوں کے اوپر اس کی وجہ سے بکنگ کم ہوگی ہے آپ دیکھیں ٹویٹا کی ہنڈا کی بکنگ کم ہوگی ٹویٹا لیڈنگ مینیفیکچرر ہے پاکستان میں سب سے بڑا ہے اس کے بعد ہونڈا ہے بسیکلی تو وہ آلریڈی انہوں نے بسیکلی گاڑیوں بنانی 15, 20, 25, 30 پرشنٹ کم کر دی ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اچھا ایک جیسٹر دینے کے طور پر جو کیونکہ وہ ترسلاتِ ذر بھیجتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑا ان کا ایک رول ہے ڈالر اگٹھا کرنے میں کہ سرانہ بہت جیسٹر ترسلاتِ ذر پاکستان آتی ہے میرے خیال ہے ایک اور گورنمنٹ ایک کام کر سکتی ہے کہ فر ایزامپل پاکستان ہائیبریٹ گاڑی نہیں بن رہی تو آپ ان کو ٹویٹا کو اور ہونڈا کو انکاریج کریں کہ آپ ہائیبریٹ گاڑیاں پاکستان میں بنائیں ٹھیک ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں فروغ ملے گا ہائیبریٹ گاڑیوں کو آپ کی پیٹرول کی کسن پر انکام ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کی پیٹرولیوں کے پروڈکس کی اگر آپ لیٹسے آپ اس کو اگر ون پورٹر یا ون فیث بھی کم کر لیتے ہیں تو ایک ہیوج اکانومی کا جو برڈن ہے وہ آپ کو کام ہو سکتا ہے تو میرے خیال اس طرف جانا چاہیے کہ ٹویٹا اور ہونڈا کو آپ آپ انکریج کریں ان کو کہیں کہ آپ پاکستان میں پلانٹ لگائیں جو ہائیبریٹ گاڑیوں ہائیبریٹ گاڑیوں ساری امپورٹ ہو رہی ہیں تو اس کو امپورٹ کے بجائے کہ آپ ڈالر باہر بیجیں you can get them manufactured in پاکستان ٹھیک ہے تو that can be a step اور دوسری بات ہے کہ ہائیبریٹ گاڑی کو مجھے ویلکم کرنا چاہیے بکوز ایک ایک لیٹس ٹیکنالوجی ہے لیکن اگر وہ اگر پاکستان میں بنائی جاتی ہے اور ان کو انکریج کیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ہم اور زیادہ فائدہ ہو سکتے ہیں جوب کریشن ہوگی جوب کریشن ہوگی فیکٹری نہیں لگے گی اس کے بعد جو آپ کو فوراں ڈریکٹ جو آپ کو پیسے باہر بھیجنے وہ نہیں جائیں گے اس کے بعد یہاں پر ایک سپینشن ہوگی گاڑییں جائیں وہ ہائیبریڈ ہو جائیں گی اس کی وجہ سے دوسری گاڑیاں سستی ہو جائیں گی پیٹرول آپ کا کم خط ہوگا وہاں سے بھیجنے کی بجائے یہاں سے گاڑیاں مگوائی جائیں اور وہ ماری سپورٹ پر ایک اچھا ایلیمنٹ ہو لیکن وہ اس میں کرنے میں شاید وقت لگے اور ابھی ہم وہ کرنے سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہونڈا اور ٹوئیٹا نے تو بہت زیادہ ایکسٹینسیو قسم کا یہاں پہ ان کا حساب کتاب ہے ٹوئیٹا کا خاص تو بہت زیادہ ایکسٹینسیو ہے ٹوئیٹا سب سے بڑا مینفیکچرر ٹوئیٹا ہے جیپنیز آریجن کا ہے اور ٹوئیٹا کی ٹوئیٹا سب سے کمیاب گاڑی ہیبریٹ گاڑی بہت شکریہ محمد قاضی ہم احسد موجود تھے آپ کے وقت بہت شکریہ مختصر سے ایک بات کرتی چلوں کہ ہم جب بات کرتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تقریبا ملکی ذریع مادلہ کے زخائر میں چوبیس کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور کمرشل بینکوں کے زخائر کے وارے سے بات کرتے ہیں تقریبا تینٹالیس کروڑ ڈالر میں اس میں ہم نے کمی واقعہ ہوئی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے پرگام میں تب تک کے لیے اللہ آنے کے بعد روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتے رہیں